نمشکار دوستوں www.dinashmiglani.com کے ہندی میڈیم کے سیشنز میں آپ کا سواگت ہے یہ ہے ہمارا سٹیٹمنٹ ازمشن کا پریکٹیس سیشن نمبر ٹو ہے ہندی میڈیم کے اندر ادھک ویڈیوز کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.dinashmiglani.com پر لوگن کر سکتے ہیں جس پر ہم نے سبھی پرکار کے میٹیمیٹکس کے ریزننگ کے انگلیش کے ایم ام جی کے ویڈیوز کو ڈالا ہے آپ سے ایکسپیکٹیڈ ہے کہ آپ ہمارے ویڈیوز کو اپنے فرینڈز کے بیچ میں بھی شیئر کریے تاکہ وہ بھی کچھ پیسہ خرچ کیے بینا گورنمنٹ جوبز کی تیاری کر سکیں چلیے ہم اپنے سیشن سے سٹارٹ کریں گے سٹیٹمنٹ ازمشن پریکٹیس سیشن نمبر ٹو پہلا کوششن ہے ایکس وائی زی ٹی وی دیکھئے آپ کی سروتم پسند اب دیکھو یہ لینگویج جو ہے یہ کہنا کی ایسا لگتا ہے کہ یہ لینگویج کسی ایڈورٹیزمنٹ کی ہے جہاں ایک ایڈورٹائز کیا ہوا ہے کہ آپ ایکس وائی زی ٹی وی دیکھئے آپ کی سروتم پسند ایک ٹی وی کی ایڈورٹیزمنٹ ہے اب پورو دھرناوں کے بارے میں دیکھیں اپلبد ٹی وی کارکرموں کے بیچ میں لوگ لگاتار ہمیشہ ایک ہی وکلپ چنیں گے اپلبد ٹی وی کارکرموں کے بیچ میں جو لوگ ہیں وہے کےول ایک ہی وکلپ چنیں گے تو دیکھو سبھی لوگوں کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ہمیشہ لوگ ایک ہی وکلپ چنیں گے تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے تو مطلب یہ تو پورو دھرنا ہو نہیں سکتی ٹھیک ہے تو پہلا تو گلت ہے سیکنڈ میں کہتا ہے وہ لوگ جو ایکس وائی زی ٹی وی کے کارکرم بناتے ہیں جانتے ہیں کہ لوگ کسے سروتم مانتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو ہم سروتم کا فیصلہ نہیں کر سکتے دیکھو سب سے ایمپورٹنٹ دو چیز ہے نا آپ یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سا جو کارکرم ہے سروتم ہے اور کون سا کارکرم سروتم نہیں ہے تو اگر یہ بات سبی کو پتا ہو جائے تو سبی ٹی وی چینل اسی طرح کے کارکرم بنانے سٹارٹ کر دیں ٹھیک ہے تو یہ بھی کہنا بالکل گلت ہے کیونکہ کوئی کارکرم کسی کے لیے سروتم ہے کوئی اور کارکرم کسی اور کے لیے سروتم ہے تو ایک یونیک گائیڈ لائنس نہیں ہو سکتی بھی اس کارکرم کو سروتم کرنے کے لیے یہی چاہیے تو مطلب پہلا اور دوسرا دونوں میں سے کوئی بھی پورو دھارنا نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب ہمارے کوئیسٹن کا انسر کیا ہو جائے گا سی ہمارے کوئیسٹن کا انسر ہوگا نہ تو پہلی پورو دھارنا صحیح ہے نہ ہی دوسری پورو دھارنا صحیح ہے تو سی ہمارا انسر ہوگا نیکسٹ ہے سرکاری ساہیتہ پراپٹ سکولوں میں ویوید فیس لینے کی ایک روپتہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے مطلب جو گورنمنٹ ایڈیڈ سکول ہیں جو سکول سرکاری ساہیتہ پراپٹ کرتے ہیں ان سب میں ایک طرح کی فیس ہونی چاہیے یہ ہمیں دیا ہے رائٹ اب دیکھو پہلی پورو دھارنا ہے سرکاری سبسڈی لوگ سے ٹیکس دوارہ دھن اکٹھا کرنے سے آتی ہے اب دیکھو اس چیز کا ہمارے کتھن سے کوئی ریلیشن نہیں ہے کوئی سممند نہیں ہے کیونکہ کہیں بھی اس بات کی ٹیکس کی کوئی چرچہ نہیں کی گئی ہے نہ کوئی بات ہے تو یہ ہے گلت ہے دوسری پورو دھارنا ہے سبسڈی دینے کے سمیں سرکار نے فیس کے بارے میں ایک روپتہ رکھنے کی سمندے شرطیں لاغو کی ہوں گی دیکھو اگر سرکار نے شرط لاغو کی ہوں گی تو ایک روپتہ ہوگی تو یہ کہنے کی کوئی جرورت ہی نہیں ہے کہ ایک روپتہ ہونی چاہیے اس کا مطلب کہیں پر شرطوں کے بھی کوئی بات نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے تو یہ بھی کوئی پورو دھارنا نہیں ہے تو مطلب دونوں میں سے کوئی بھی پورو دھارنا لاغو نہیں ہوتی دونوں اس قطن کے ایسنگت ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کہیں گے نہ تو پہلا نہ دوسرا دونوں میں سے کوئی بھی انسر آپ کا ٹھیک نہیں ہے قطن ہے پرمک ویرودی پارٹی کے نیتا نے دعویٰ کیا ہے کہ چکہ جام کا احوان پورے راجے میں بھاری سفل رہا ٹھیک ہے دیکھو ویرودی پارٹی کے نیتا نے دعویٰ کیا ہے دعویٰ کیا ہے پہلی جیس دعویٰ کیا ہے کہ چکہ جام کا جو احوان کیا گیا تھا وہ پورے راجے میں سفل رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بیس پہ ہمیں اپنے کوششن کا آنسر کرنا ہے اب پورو دھارنا ہے بھوشے میں لوگ جو ہیں وہے مکھے ویرودی پارٹی کو سمرتھن دیں گے دیکھو اس سے ہم یہ کنکلیوزن نہیں کر سکتے دیکھو یہ پورو دھارنا تو ہے ہی نہیں پہلی چیز یہ چیز پورو دھارنا تو ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو بھوشے میں لوگ سمرتھن دیں گے تو یہ ہے اس سے کچھ نہیں کہہ سکتے ہم لوگ تو یہ ہے چیز ہماری پورو دھارنا نہیں ہے یہ ہے ایسنگت ہے پھر لوگ نے آوان کے پیچھے کارنوں سے سہمت تو ہو گئے بھٹ اس کا یہ مطلب نہیں نا کہ وہ ہے اس کو سمرتھن دیں گے یا نہیں دیں گے دوسرا ہے لوگ سمبوتہ چکہ جام کے آوان کے پیچھے کے کارنوں سے سہمت ہو جائیں دیکھو اگر دعویٰ کیا ہے کہ چکہ جام سفل رہا ہے تو اس کا مطلب لوگ سہمت ہو گئے ہیں کارنوں سے سہمت ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ لوگ چکہ جام کرنے کے آوان کے پیچھے کے کارنوں سے سہمت ہیں تب ہی انہوں نے تب ہی یہ جو جام ہے سارے برے اس میں سفل رہا ہے تو دوسری ہماری پورو دھارنا ہو سکتی ہے پہلی پورو دھارنا کا کوئی بھی سمد نہیں ہے اس کا مطلب ہم کیا کہیں گے بھی کوششن کا انصر ہو جائے گا دوسری پورو دھارنا انتر نیت ہے سگریٹ پینہ سواستے کے لیے ہانی کارک ہے ویدھانک چہتاونی یہ ایک چہتاونی دی گئی ہے کہ سگریٹ پینہ جو ہے وحہ سواستے کے لیے ہانی کارک ہے ٹھیک ہے یہ ایک ویدھانک چہتاونی ہے ہر جگہ لکھی ہوتی ہے سٹیچٹری وارننگ ہے اگر ہم پورو دھارناوں کی بات کریں کہ پورو دھارنایں کیا کیا ہو سکتی ہیں سگریٹ نہیں پینے سے سواستے میں وردی ہوتی ہے دیکھو ایسا تو ہم نہیں کہہ سکتے سگریٹ پینہ سواستے کے لیے ہانی کارک ہو سکتا ہے سگریٹ نہ پینہ سواستے کے لیے نہ تو ہانی کارک ہے نہ ہی لابدائک ہے ایسا نہیں کہہ سکتے ہم لوگ اس کو ہم لابدائک نہیں کہہ سکتے اس چیز کو ہم پوزیٹیو نہیں لے سکتے تو یہ پرو عبدارنہ غلط ہے پہلا ہمارا آنسر نہیں ہوگا سیکنڈ جو ہے سیکنڈ میں آپ کو یہ بولا ہے واسطوں میں اس چتاونی کی کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھو اگر اس چتاونی کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تو اس چتاونی کو دیا کے ہو جاتا ہے آپ دیکھیں کسی بھی پرکار کے آپ یدی سگریٹ، تمباکو، بیڑی کوئی بھی ایسا اتفاد کھری دیں گے تو سبھی اتفادوں کے اوپر یہ ہے ویدھانک چتاونی دی جاتی ہے آپ دیکھو اگر یہ ہے ویدھانک چتاونی دی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چتاونی کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ ہے ویدھانک چتاونی نہیں دی جاتی تو یہ کہنا کی واسطوں میں اس چتاونی کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ بھی اسنگت ہے بلکل اس کا مطلب نہ تو ہم پہلا آپ کا right ہے نہ ہی سیکنڈ رائٹ ہے تو ہم کیا کہیں گے ہمارے کوششن کا جو آنسر ہوگا کیا ہو جائے گا سی آپ کے کوششن کا آنسر ہو جائے گا نہ تو پہلی پورا افدارنا نہ ہی دوسری پورا افدارنا صحیح ہے ٹھیک ہے تو سی آپ کا آنسر ہوگا ایکس کوچنگ ککشاؤں میں بھرتی ہوں ہم آپ کی سفلتہ کی گارنٹی دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک طرح کی ایڈوٹیزمنٹ ٹائپ ہے یا کسی جگہ ایک کتھن لکھا ہوا ہے کہ آپ ایکس کوچنگ میں جوائن کریے ٹھیک ہے اور ایکس کوچنگ میں جوائن ہونے کا مطلب ہے کیونکہ ایکس کوچنگ آپ کو سفلتہ کی گارنٹی دیتا ہے رائٹ اب آپ کو اس کو سمجھنا ہے اور ہمیں آنسر کرنا ہے اب دھیان سے سمجھیں پہلی چیز آپ کو یہ لکھی ہے ایسی کوچنگ اکشائیں اچھی طرح سے سوسجیت ہیں اب دیکھو یہ کہنا بالکل گلت ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ایسی کوچنگ جو ہیں اچھی طرح سے سوسجیت ہیں تو یہ ہے کوچنگ میں کہیں نہیں دیا ہوا سفلتہ کی گارنٹی دینا الگ چیز ہے اور اچھی طرح سے سوسجیت ہونا بالکل الگ چیز ہے تو فرسٹ ہمارے کوچن کا پہلی جو پر افدھارنہ ہے یہ ہے بالکل ایسنگت ہے کیونکہ یہ ہے ہمارے جو ہمارا جو کتھن ہے اسے کہیں بھی ریلیٹڈ نہیں ہوتی تو یہ ہے پر افدھارنہ ہماری گلت ہے ٹھیک ہے سیکنڈ ہے کوچنگ ککشاؤں میں جانے والے چھاتر سفلتہ کی آشا کرتے ہیں دیکھو جو ایڈورٹیزمنٹ یا جو کتھن بولا گیا ہے اس میں سفلتہ کی بات کی گئی ہے ٹھیک ہے مال نیجے اگر میں کسی چیز کی آشا کرتا ہوں اور اس میں ایک میجر بات کرتا ہوں کہ ہم سفلتہ کی گارنٹی کرتے ہیں اس لیے گارنٹی دیتے ہیں اس لیے آپ ہماری ککشاؤں کو جوائن کریے تو یہ تب ہی پوسیبل ہے کیونکہ ہماری کیونکہ چھاتر جو ہیں وہے لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انہیں سفلتہ ملے ٹھیک ہے کیونکہ وہ سفلتہ کی ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں اس لیے انہوں نے ایسی بات کی ہے تو مطلب جو سیکنڈ پورو دھارنا ہے یہ ہے بالکل رائٹ ہے تو ہم کیا کہیں گے بی ہمارے ککشن کا انصر ہو جائے گا دوسری پورو دھارنا صحیح ہے پہلی اشنگت ہے تو بی آپ کا انصر ہوگا نیکس قطع ہے سبھی وقتی سما چار پتر پڑنا پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں سبھی وقتی جو ہیں وہ سما چار پتر پڑنا پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر ہم پورو دھارناوں کی بات کریں تو سما چار پتر پڑنے کے لیے ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ہے کیونکہ سما چار پتر پڑنے کی بات کی گئی ہے اس کا مطلب یہ بات تو کلیر ہے یہ پورو دھارنا ہے کہ سما چار پتر جو ہیں وہیں پڑنے کے لیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ وقتی سے پڑنا پسند کرتے ہیں تو یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب سما چار پتر لوگ پڑیں رائٹ دوسرا پرتیک وقتی شکشت ہے دیکھو پرتیک شبد یہاں دکت ہے پرتیک وقتی شکشت ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے ایک آدمی جو اشکشت ہے ہو سکتا ہے وہ سما چار پتر پڑنا پسند کریں ہو سکتا ہے اسے پسند ہو بٹ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ پرتیک وقتی شکشت ہے یہ ہے ویابک کر دیا اس کا جروریت نہیں کہ پرتیک شکشت وقتی سما چار پتر پڑنا ہی پسند کریں ہو سکتا ہے اشکشت وقتی بھی سما چار پتر پڑنا پسند کر سکتا ہے اس کا مطلب ہم یہاں کیا کہہ سکتے ہیں جو ہمارے پاس میں سیکنڈ ہے یہ ہے غلط ہے فرسٹ آنسر آپ کا رائٹ ہوگا پہلی جو پروہ دھارنہ ہے یہ ہے اس کو سیٹسفائی کرتی ہے دوسری پروہ دھارنہ بلکل ایسنگت ہے فرسٹ ہمارا آنسر ہوگا کمپیٹر کی شکشہ سکولز تھر سے ہی شروع کرنی چاہیے دیکھو جو کمپیٹر کی شکشہ ہے اسے ہمیں سکولز تھر سے ہی شروع کرنا چاہیے اب سے ہی کرنا چاہیے سے ہی شروع کرنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے پہلی بات ایسا پوسیبل ہے کی جا سکتی ہے دوسری بات یہ جیس سکولز تھر سے شروع کریں گے تو سکولی بچہ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے اور فیوچر میں اسے اس کا فائدہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو اگر ہم اس کو ایک ایک کر کے لیں پروہ دھارنہ پہلی پروہ دھارنہ ہے کمپیٹر سیکھنا آسان ہے دیکھو جو سکولی سطر پر چیز سکھائی جاتی ہے وہ آسان ہوتی ہے کیونکہ سکولز تھر سے کس چیز کو سکھائے جا رہا ہے تو وہ سبی کے لیے ہیں تو یہ تو کہنا بالکل ٹھیک ہے کمپیٹر سیکھنا آسان ہے اس لیے ایمفیسز کیا جا رہا ہے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اسے سکولی سطر پر سکھانا چاہیے کیونکہ یدی کٹھن ہوتا تو یہ سکول کے بچوں کو نہیں سکھائے جاتا تو پہلی پروہ دھارنہ صحیح ہے پھر آپ کو کہتا ہے کی کمپیٹر شکشہ پرابت کرنے سے نوکری آسانی سے مل جاتی ہے اس چیز کو ہم صحیح نہیں مان سکتے ریزن کیا ہے کیونکہ کمپیٹر شکشہ دیکھو یہاں نوکری کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے یہ اولی بات کی گئی ہے کہ آپ کو کمپیٹر شکشہ آنی چاہیے اس پورے کتھن میں کہیں بھی نوکری کی بات نہیں کی گئی ہے تو اس کا مطلب جو دوسرا کتھن ہے وہ سنگت ہے پہلا کتھنی سنگت ہے پہلا جو پورو دھارنہ ہے وہیں انتر نہیت ہے تو اے ہمارے کسٹن کا انصر ہو جائے گا ٹھیک ہے دوسرا کتھن ایسنگت ہے نیکس کسٹن ہے چونکہ اس ورش ورشہ ورشہ اچھی ہوئی ہے اور اچھی دھیان دیا گیا ہے اتا کسان اچھی فشل کی آشا کرتے ہیں ٹھیک ہے مطلب ورشہ بھی اچھی ہوئی ہے اور اچھی دھیان دیا گیا ہے تو کسان اچھی فشل کی آشا کرتے ہیں رائٹ اب آپ کو پورو دھارنہ بتانی ہے اب دیکھو پہلی پورو دھارنہ ہے اچھی فشل لینے کے لیے اچھی ورشہ ایک ماتر کارک ہے دیکھو جیسے ہی اس نے ایک ماتر کہہ دیا مطلب یہ پورو دھارنہ ہماری غلط ہوگی اگر یہاں پر ایک ماتر نہیں ہوتا اگر یہاں یہ ہوتا کہ اچھی فصل لینے کے لیے اچھی ورشہ ہونی چاہیے یا اچھی ورشہ جروری ہے تو ہم اسے پورو دھارنہ کو صحیح مان سکتے تھے کیونکہ جیسے ہی اس نے یہ کہہ دیا ابھی ایک ماتر کارک ہے ایک ماتر کارک کا مطلب یہ ہے کہ اولی اچھی ورشہ ہی سے اچھی فصل ہو سکتی ہے اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے تو پہلی پورو دھارنہ ہماری غلط ہے ٹھیک ہے پھر دوسری پورو دھارنہ میں یہ کہا ہے چاہے ورشہ اچھی ہو اتوا نہیں اچھی فصل برتنے کے لیے کسان اتیادک ساو دھانی برتتے ہیں ٹھیک ہے دیکھو اب یہاں پر کیا ہے اگر ہم کتن کی بات کریں تو کتن میں یہ ہے کہ ورشہ اور ساو دھانی ورشہ اور اچھی دھیان جو ہے نا دیکھو ورشہ اور اچھی دھیان دونوں ایک دوسرے کے پورک ہیں دونوں سمپورک ہیں مطلب کی اچھی دھیان دیا ورشہ نہیں ہوئی تو بھی فصل اچھی نہیں ہوگی ورشہ ہوئی اچھی دھیان نہیں دیا تو بھی فصل اچھی نہیں ہوگی تو دونوں ایک دوسرے کے سمپورک ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسری پورو دھارنہ ہے وہی بھی غلط ہے ریزن اس کے بیچے کیا ہے یہ ہی اس کے بیچے سمپل سا ریزن ہے تو نہ تو پہلی پردھارنا صحیح ہے نہ دوسری تو ہم کیا کہہ دیں گے سی ہمارے کوششن کا آنسر ہو جائے گا نہ تو پہلی نہ دوسری پردھارنا صحیح ہے سی آپ کا آنسر ہوگا نیکسٹ کوششن ہے کسی شکشت ویکتی کے جیون ملے اشکشت ویکتی سے بین ہوں گے ٹھیک ہے مطلب کی شکشت ویکتی کا جو جیون ملے ہے وہ اشکشت ویکتی سے بین ہوں گے اس کا مطلب شکشا جیون ملے پر پربھاو ڈالتی ہے یہی مطلب ہے نا شکشا کا پربھاو کسی ویکتی کے جیون ملے پر پڑتا ہے تو یہ بلکل ٹھیک ہے کیوں کیونکہ کوششن سے ہمیں یہ ہے کلیر سمجھ مارا ہے کہ شکشا یدی جیون کے ملے پر پربھاو نہیں ڈالتی تو شکشت اور اشکشت کے جیون ملے ایک جیسے ہوتے ان میں کوئی بھی فرق نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو ہمارا کوششن کا آنسر کیا ہو جائے گا فرسٹ آنسر ہمارا رائٹ ہے ٹھیک ہے سیکنڈ ایک اشکشت ویکتی کا کوئی ملے نہیں ہوتا دیکھو یہ کہیں بات نہیں کی گئی یہ تو بولا گیا ہے کہ دونوں کے جیون ملے الگ الگ ہوں گے مطلب جیون ملے تو دونوں کے ہیں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اشکشت ویکتی کا کوئی ملے نہیں ہوتا کوئی جیون ملے نہیں ہوتا تو پہلا ترک سنگت ہے پہلی پرودھارنا سنگت ہے اس کا مطلب یہ ہمارے کوششن کا آنسر ہوگا اگلا قطن ہے بھارت میں نرواہ ویعے میں وردی ہوئی ہے ٹھیک ہے مطلب بھارت میں نرواہ ویعے میں وردی ہوئی ہے جو اپنے کو جو ایکسپینڈیچر ہے بھارت دیش میں وہ ہے اس پہ انکریز ہوا ہے پہلی پرودھارنا ہے پچھلے کچھ سمیں میں اوشک وستیوں کے ملے میں وردی ہوئی ہے دیکھو یہ پرودھارنا نہیں ہو سکتی اگر آپ کا نرواہ ویعے بڑا ہے تو اس کا ریزن کئی اور ریزن ہو سکتے ہیں ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی آئے جادہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب آئے جادہ ہونے سے آپ زیادہ خرچ کرنے لگ گئے ہیں چاہے وستیوں کے دام بڑے ہیں چاہے نہیں بڑے ہیں آپ نے خرچ زیادہ کرنے لگ گئے ہیں اس لیے کیا ہے نرواہ ویعے میں وردی ہوئی ہے تو پہلی پرودھارنا گلت ہے ٹھیک ہے ایسے ہی بہت سی آرام کی ورستویں اب دیش میں ادھک ماترہ میں اپلبد ہیں دیکھو یہ ہے اب دیش میں اپلبد ہیں تو اس سے بھی اس چیزہ کوئی کوئی سمبند نہیں ہے تو دوسری پرودھارنا بھی گلت ہے تو ہمارے کوسٹن کانسر کیا ہو جائے گا سی نہ تو پہلی نہ دوسری دونوں پرودھارنائیں ہماری گلت ہیں تو سی ہمارے کوسٹن کا آنسر ہوگا اگلا کتن ہے ورتمان آرہک کٹھنائی کے سمع Изمیں شکشہ اور چھوٹے پریوار کا عادر بنید ہی راستر کو دیکھو ہی راستر کو بولا ہے مطلب یہ امپورٹنٹ ہے کافی ہی راستر کو انتی دلا سکتے ہیں ٹائٹ اب ہمیں اس کوششن کا آنسر کرنا ہے اب پہلی جو پروب دھارنا ہے شکشہ اور چھوٹے پریوار کے آدر پرتیقش روپ سے راستر کی انتی کے ساتھ جڑے ہیں دیکھو یہ ہی بولا ہے نا تو ہی کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں راستر کی انتی سے ان کا ایک پرتیقش سنبند ہے تب ہی لگایا گیا ہے مطلب یہ دونوں راستر کی انتی کے لیے کافی امپورٹنٹ ہیں تو پہلی پروب دھارنا ہماری صحیح ہے ٹھیک ہے دوسری میں کہتا ہے بڑے پریواروں کے لیے شکشہ کا خرچ اٹھانا کٹھن ہے دیکھو یہاں پر خرچ اٹھانے کی کوئی بات نہیں ہوئی کہیں بات نہیں کی گئی کہ بڑے پریوار میں شکشہ خرچ زیادہ ہے کم ہے وہ ایک الگ چیز ہے بڑے پریوار تو اس چیز کو ہم اپنی سٹیٹمنٹ کا ہم اپنے کتھن کے ساتھ میں کہیں بھی سمبندت نہیں کر سکتے یہ ہے اس کا کتھن سے کوئی سمبند نہیں ہے تو ہم یہ ہے کہہ سکتے ہیں پہلی پروب دھارنا صحیح ہے اس کا مطلب یہ ہمارے کسچن کا آنسر ہوگا پہلی پروب دھارنا آپ کی صحیح ہے اگلا کتھن ہے ویوہا در لگاتار گرتے جانے کا کارن ہے کی اپنی الگ پہچان بناے رکھنے والوں کی سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے دیکھو ویوہا در لگاتار گرنے جانے کا کارن ہے مطلب ایک بات تو بھی ویوہا در جو ہے وہ گرتی جا رہی ہے پہلی چیز دوسرا اپنی الگ پہچان بنانے والوں کی سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے مطلب اگر ویوہا کیا جائے تو آپ کے پہچان الگ پہچان بنانے کی جو پوسیبلیٹی ہے وہ کم ہے اس لیے یہ ہے لگاتار گرتی جا رہی ہے اب دیکھو چلو ہم اس کو سمجھیں گے آنسر کریں گے پہلا کہتا ہے شادی ہونے پر ویقتی کی نجی پہچان ختم ہو جاتی ہے یہ کہنا غلط ہے اس کا کوششن سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ اس کی جو نجی پہچان ختم ہو جاتی ہے یہ کہنا نہیں اس کا کوئی اسنگت سیٹمنٹ ہے ویوہاہد ویقتی اتنے سنتوشت نہیں ہوتے جتنے کی اے ویوہاہد سنتوشت ہونے کی کہیں بات نہیں کی گئی سنتوشت ہونہ نہ ہونے کا ہمارے کتھن سے کوئی بھی سمبند نہیں ہے اس کا مطلب دوسری سٹیٹمنٹ بھی ہماری غلط ہے تو پہلی اور دوسری دونوں جو پروہ دھارنائیں ہیں وہے غلط ہیں تو ہم کیا کہیں گے سی ہمارے کوششن کا انسر ہو جائے گا دونوں پروہ دھارنائیں ایک طرح سے اے سنگت ہیں نیکسٹ ہے آپ کچھ لوگوں کو ہر سمیں مرک بنا سکتے ہیں آپ کچھ لوگوں کو ہر سمیں مرک بنا سکتے ہیں ملکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر سمیں مرک بننے کو تیار ہیں پہلی چیز دوسرا یدی ہم یہاں بات کر کے دیکھیں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو مرک بنانا سمبب نہیں ہے ایسا سمیں ہوتا ہے جب آپ کسی ایک کو مرک نہیں بنا سکتے ہیں اب دیکھو یہاں کسی ایک کی کہیں بات نہیں کی یا کچھ کی بات کی ہے تو کچھ میں کوئی ہو بھی سکتا اور نہیں بھی ہو سکتا ہے تو یہ پروہ دھارنہ بالکل غلط ہے اس کو ہم نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے تو یہ چیز نہیں کہہ جا سکتی کسی ایک کو ہر سمیں مرک بنایا جا سکتا ہے یہ بھی کہیں نہیں کہا دیکھو سپیسیفک نہیں کہا کچھ بولا گیا ہے کچھ کا مطلب یہا ہے کہ اس میں سم میں آ گیا اب آپ کسی ایک پرٹیکلر پرسن کے بارے میں کہیں ایسا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تو دوسری جو پروہ دھارنہ ہے وہے بھی غلط ہے تو پہلی اور دوسری دونوں پروہ دھارنہیں غلط ہیں اس کا مطلب سی ہمارے کوسچن کا آنسر ہوگا سیدھانتک شکشہ سے آرثک پرگتی نہیں ہوتی اس سے دیش میں آتم وشواس اور دھن کی نرنتر ہانی ہوتی ہے سیدھانتک شکشہ سے دیکھو جو سیدھانتوں کے شکشہ ہے اس سے آپ کو یہ بولا گیا ہے کہ اس سے دھن کی ہانی ہوتی ہے آتم وشواس اور دھن کی ہانی ہوتی ہے اگر ہم پروہ دھارنہوں کی بات کریں تو پہلی پروہ دھارنہ کہتی ہے آتم وشواس کے وکاس اور آرثک وکاس میں گہرا سممند ہے یہ بالکل ٹھیک ہے کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ کہ آتم وشواس اور دھن کی نرنتر ہانی ہوتی ہے تو آتم وشواس کے وکاس اور آرثک وکاس میں گہرا سممند ہے کیوں؟ کیونکہ یہ آن لائن بول رہی ہے نا اگر سیدھانتک شکشہ سے آرثک پرگتی نہیں ہوتی اسے آتم وشواس گرتا ہے اور دھن کی ہانی ہوتی ہے اس کا ملوہ آتم وشواس کا اگر وکاس ہوگا تو آرثک پرگتی تو ہوگی دونوں میں گہرا سممند ہے تو فرسٹ ہمارا رائٹ آنسر ہے سیکنڈ ہے آتم وشواس کے وکاس میں سیدھانتک شکشہ کا عملی یوگدان ہے دیکھیں اس بات کے بارے میں کہیں بھی نہیں کہا گیا آتم وشواس کے وکاس میں کیونکہ یدی آتم وشواس کے وکاس میں سیدھانتک شکشہ کا یوگدان ہوتا تو سیدھانتک شکشہ سے آتم وشواس بڑھتا اور آتم وشواس کا آرثک ستی پر پوزیٹی فرق پڑھتا مطلب دوسری پور افدھارنا بلکل گلت ہے تو ہم کیا کہیں گے اے ہمارے کوسچن کا آنسر ہوگا پہلی دھارنا صحیح ہے جن سمپرک سادروں دوارہ اتیادک ہنسہ کے پردرشن کے کارن اکرامک چھیڑ چھاڑ میں وردی ہو رہی ہے جن سمپرک سادروں دوارہ اتیادک ہنسہ کے پردرشن کے کارن ٹھیک ہے مطلب جو ہمارے جن سمپرک سادن ہے جس میں ٹیلی ویزن ہے جس میں ریڈیو ہے نیوز پیپر ہے مطلب کی ان میں اتیادک ہنسہ کا پردرشن ہو رہا ہے جس کے کارن اکرامک چھیڑ چھاڑ میں وردی ہو رہی ہے اب پور افدھارناوں کی بات کریں تو پہلی پور افدھارنا ہے کہ دوڑ درشن ٹی وی کا درسکوں پر پر بھاو پڑتا ہے بلکل صحیح ہے یہاں چاہے دوڑ درشن ہوتا چاہے اخبار ہوتا چاہے اور کوئی جن سمپرک سادن ہوتے اس کا درسکوں پر ڈائریکٹلی افیکٹ پڑتا ہے تو پہلی پور افدھارنا ہماری بلکل صحیح ہے دوسرا ہے لوگ اکرامک سبحاؤ کے ہیں دیکھو لوگ اکرامک سبحاؤ کے نہیں ہیں پر ان سمپرک سادنوں سے ان میں ہنسہ پردرشن ہونے کے قارن اکرامک سبحاؤ ان کے اندر آ رہا ہے تو دوسرا جو ہے وہ ایسانگت ہے یہ کہنا ہم اسے کہہ نہیں سکتے اس پور افدھارنا کو ہم گیون سٹیٹمنٹ کے قطن کے حساب سے نہیں مان سکتے تو یہ ہے ہمارا صحیح نہیں ہے تو ہمارا انصر کیا ہوگا اے آپ کا انصر ہوگا ات کرشتہ ہے تو کام کرنے والے شکشک ہی پرسکار کے پاتر ہیں دیکھو ہی پرسکار کے پاتر مطلب جو ات کرشتہ کے لیے کام کر رہا ہے انہی کو پرسکار ملنا چاہیے اگر پور افدھارناوں کی بات کریں سبھی شکشک میند سے کام کرتے ہیں تو یہ نہیں کہا سکتے یہ گلت ہے ریزن کیا ہے کیونکہ اگر یہ یا تو یہ بولا جاتا ہے ات کرشتہ کی بات ہی نہ ہوتی سبھی پرسکار کے پاتر ہوتے اگر یہ لکھا ہوتا ہے بھی سبھی شکشک پرسکار کے پاتر ہیں کیونکہ سبھی میندی ہیں ایسا کہیں نہیں کہہ رہا تھا اس کا مطلب کچھ شکشک میندی ہیں اور کچھ شکشک میندی نہیں ہیں اونلی میندی شکشکوں کو ہی ات کرشتہ کے لیے کارے کرتے ہیں انہیں پرسکار ملنا چاہیے تو پہلا پور افدھارنا بالکل غلط ہے کیول ات کرشت کارے کے لیے ہی پرسکار ملتا ہے تو دوسرے کو ہم بالکل صحیح کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہی شبد کا یوز کیا ہے مطلب شکشک ہی مطلب جو ات کرشت کارے کر رہے ہیں انہیں کو پرسکار ملتا ہے تو سیکنڈ ہمارا رائٹ ہے سیکنڈ پور افدھارنا آپ کی صحیح ہے تو ہم آنسر کیا کہیں گے بی آپ کے کوسچن کا آنسر ہوگا یہ ہے ہمارا پور افدھارنا کا سیکنڈ پریکٹس سیشن تھا آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا ادھک ویڈیوز کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.dinashmiglani.com پر لوگن کر سکتے ہیں جس پر ہم نے سبھی پرکار کے Mathematics, Reasoning انگلیش ایوم جی کے ویڈیوز کو ایک پروپر سیکنس کے اندر ڈالا ہے آپ سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ ہمارے ویڈیوز کو اپنے مطروں کے بیچ میں بھی شیئر کریے تاکہ وہاں بھی گورنمنٹ جاؤنس کی تیاری کر سکیں دھنیواد